تو بھئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اپکس لیجنڈ کو انویڈیا کے کارڈ میں ایفی ایس بوسٹ کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے آپ رائٹ کلک کریں ڈیکسٹ اپٹر کنٹرول پینل کھول لیں انویڈیا کا انویڈیا کے کنٹرول پینل اس طرح کھولے گا آپ یہاں جائیں اور پھر اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ سیکنڈ ڈیب میں آئیں منس 3 ڈی سیٹنگ پر آنے کے بعد آپ کا جانت کردک لگ готовہ گلوبل سیٹنگ آپ پروگرام سیٹنگ جائیں پروگرام سیٹنگ میں رہhand کے بعد آپ یہاں دیکھیں اگر یہاں پر اپکس لیجنڈ مجھے here اگر نہیں دیکھ رہے کہ ایک ایس 올و دب غور پر آشان کے کلک کریں فاہر ب ٹھائٹ پر آ Muаша کے ساتھ وعند مجھرے گا ہستر دیکھیں اگر ہاں پر دیکھ رہے کہ ایک اب کو آپ یہاں پر اپکس لیجنڈ مجھے دیکھ رہا ہے ہے تو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بھی نہیں دیکھ رہا تو یہ براوس کا option ہے اس براوس کے option سے جا کر آپ نے جہاں اپ ایکس لیجنڈ اسٹال کیا تھا اس کی ایکزی فائل دے دیں ایکزی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا اپ ایکس لیجنڈ یہاں لیسٹ میں شو جائے گا اس لیسٹ پہ کلک کر کے ایڈ پروگرام پر کلک کر دیں ایڈ پروگرام پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی اس ونڈو میں آپ نے آکر انس ٹروفیک فیلٹرنگ آف کر دی ہیں انٹینائزنگ ایف ایکس سے آف کر دی ہیں گاما کریکشن آف کر دی ہیں موڈ انٹینائزنگ موڈ اوورائیڈ اینی اپلیکشن سیٹنگ صحیح یہ کرنا ہے پھر یہ دونوں آپشن آپ کے آبویسلی بلوک ہوں گے کودا کور جی پیو جی پیوز آل آپ کے پاس دو ہیں تو دو کر دیں دونوں پر ٹک لگا دیں پھر پاس ایک ہی ہے تو اس ویسے ایک ہی ٹک ہوا ہے میکسیمم پری رینڈر فریم مان ہے ملٹی فریم سیمپل اے آف ہے اوپن جی ایل رینڈرنگ بی پیو میرا گرافکس کارڈ ہے آپ بھی اپنا گرافکس کارڈ سیلیک کر لیں پاور مینجمنٹ موڈ پریفر میکسیمم پرفارمنس شیڈر کچھ ہے آف فیلٹرین انیس تراث ایک سمپل اپشن آن فیلٹرین نگیٹیو الو دی بیاز آلاؤ فیلٹرین کالی ہی پر فرمانس تیچر فیلٹرین سیلینر اپتمیزیشن آن ریڈ اپتمیزیشن آن ریڈ اپتمیزیشن آن ایک اور چیز ہے اس میں اگر آپ کا گیم SSD میں انسٹال ہے تو اس کو آن کر دیں شیڈر کیشے کو اگر SSD میں انسٹال نہیں ہے تو یہ شیڈر کیشے آف کر دیں آپ کی اپکس لیجنڈ کی سیٹنگز فوری ہو چکی ہیں انویڈیا کے کارٹ کے تھرو لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ سیٹنگز کی ہیں تو آپ جا کر میری دوسری ویڈیو بھی دیکھیں اور دوسری ویڈیو میں اپکس لیجنڈ کی بھی ایسی سیٹنگ کر دیں کیونکہ یہ دونوں ایکوال سیٹنگز ہیں یہ دونوں جب سات سیٹنگز چلیں گے تو آپ کی پرفومنس اور انگریز ہوگی